اسلام علیکم ویورز مانسٹر رہتا ہے تو اس گیم کو گیڈ کرنے والی کیریکٹر فیریا ہیرو سے بولتی ہے کہ آخر تم نے اس مانسٹر کو ہرا ہی دیا تو ہم دیکھتے ہیں وہ ہیرو اس مانسٹر کو ہرانے کے بعد سیدھا اڑ کر فیریا کوئی زور سے مارنے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ تم بھی اس مانسٹر کی طرح ہی مرو پاگل آورت اور یہ گیم یہی پر انڈ ہوتا ہے اور اس گیم کو اتنے دیر کھیل رہتا وہ کوئی اور نہیں اس اینیم کا مائن کیریکٹر یعنی ہیرو راکورو ہی جو تمہیں تھا جو کہ اس گیم کو فینش کر کے پاگلوں کی طرح خوش ہونے لگتا ہے کیونکہ آج کل ڈسپلے میں چلنے والے گیمز پرانے ہو چکے ہیں اور سب اصل زندگی لگنے والے وی آر گیمز کھیلنے لگے ہیں اور جس ڈسپلے گیمز میں گرافکس اور گیم ڈیزین اتنا ٹھیک نہیں ہوتا جنہیں ٹریش گیمز کہتے ہیں جو کہ کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے لگن کچھ لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں خیر پھر ہم ہیجو تمہیں کچھ دیکھتے ہیں جو کہ سوچنے لگتا ہے کہ اب وہ کون سا گیم کھیلے پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنا بیک تیار کر کے اپنے مام کو گودبائی کہہ کر اسکول کو جانے لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہیجو تمہیں ایک بڑی سی اسکول میں پڑتا ہے اور وہاں کئی سارے سٹوڈنس بھی آنے لگتے ہیں اور تب ہی ہم رئی ساگا کو دیکھتے ہیں جو کہ چپ چپ کے ہیجو تمہیں کو دیکھ رہی تھی اور رئی بہتی شرمندہ دیالو اور اچھی لڑکی ہے اور وہ ہیجو تمہیں سے دوستی کرنا چاہتی ہے تو اس سے بات کرنے خوشش کرتی ہے لیکن اتنے میں ہیجو تمہیں کا دوست آ جاتا ہے تو دونوں گیم کے بارے میں بات کرتے ہوئے جانے لگتے ہیں پھر شام ہو جاتی ہے تو ہمیں گیم سینٹر کو دیکھتے ہیں جہاں کئی سارے سٹوڈنس وی آر گیم خریدنے آئے تھے پھر ہم اس گیم سینٹر کے اونر مانا کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ گرمیاں کی چھٹی شروع ہو چکی ہے تو دو مینہ اچھا بزنس ہوگا اور تب ہی ہم رئی کو دیکھتے ہیں جو کہ وہ ہیجو تمہیں کو دیکھنے یہاں آئی تھی تو مانا بولتی کہ سوری آج وہ یہاں نہیں آیا تو رئی بولتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں میں تو بس نے گیم دیکھنے کے لئے آئی تھی تو مانا بولتی ہے کہ ارے چھوڑو بہنا مت بناوں میں تمہیں اچھے سے جانتی ہوں اور وہ اس کا مزاق اڑانے لگتی ہے پھر وہ رئی سے بولتی ہے کہ ہیجو تمہیں اب ایک ایکسٹرالیویل ٹراش گیمز کھیلنے لگا ہے جو کہ بہت ٹوف ہے اور یہ دونوں بات کر رہی ہی رہے تھے اتنے میں ہیجو تمہیں بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ ایک نئے گیم کے بارے میں پوچھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں رئی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور سینٹر میں چھپ جاتی ہے پھر مانا ہیجو تمہیں سے اس گیم کے بارے میں پوچھتی ہے جو ابھی ابھی وہ ختم کیا تھا تو ہیجو تمہیں زور سے چل لگر کہتا ہے ہاں آخر میں نے اس گیم کو ختم ہی کر دیا اور وہ اس گیم کا کیریکٹر فیریا کے بارے میں بولتا ہے کہ وہ ایک گھٹیا عورت ہے ساری مصیبت اسی کی وجہ سے آتی ہے اور میں اسے ڈانتا ہوں تو وہ کہتی ہے میں تم سے ناراض ہوں میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی وہ کہانی آگے لے جانے سے منع کر دیتی ہے پھر اسے منعنے میں تین گھنٹیں لگتے ہیں اور حیرت میں کوئی سب سوچ کر بہت ہی غصہ آتا ہے تو مانا پوچھتے کہ پھر یہ گیم کیوں کیل رہے تھے تو حیرت میں بولتا کہ میں نے اسی لئے نہیں چھوڑا کیونکہ گیم کے آخری مانسر کو ہرانے کے بعد تین منٹ ایسی ملتی ہے جس میں ہم فیریا کو جی بھر کر پیٹ سکتے ہیں جب وہ کچھ نہیں کر باتی اور اسے جی بھر کر پیٹنے کے بعد ہم ایک ایسی شکون ملتی ہے جسے ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ میں آ گیا تو مانا بولتا کہ کیوں نہ اس بار ایسے گیم کھیلو جو کی ٹریش نہیں ہے ایک ایسی زبردست وی آر گیم جسے تین کروڑ سے بھی زیادہ لوگ کھیلتے ہیں اور اس کا نام شنگریلا فرانٹائر اور ایک پرفیکٹ لیول گیم ہے پھر ہم دیکھتے ہیں جو تمہیں اس گیم کو خرید کے اپنے گھر آ گیا تھا اور اس گیم کے بارے میں جاننے لگتا ہے پھر وہ اس گیم کو چھالو کرنے لگتا ہے اور اپنا ہیڈ سیٹ بھی پین لیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں گیم ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے لیکن گیم شروع کرنے سے پہلے گیم کے کیرٹر کو چھننا پڑتا ہے تو ہزیو تمہیں سارے سیٹنگز سیٹ کرنے لگتا ہے اور وہ بہت ہی اگزیٹڈ ہو جاتا ہے آخری وہ کاسٹم بھی بنا لیا تھا جسے دیکھنے میں عجیب سا لگتا ہے ہزیو تمہیں کو غلط مت سمجھنا یہ اس کا کھیلنا کا سٹائل ہے یہ سارے قوض والے آئیٹمز چھوڑ دیتا ہے تاکہ اچھے ہدیارہ لے سکے خیر پھر ہزیو تمہیں اپنے کیرٹر کے نام سنڈرہ کو چھنتا ہے پھر وہ گیم کو سٹارٹ کر دیتا ہے تو ہمیں کئی سی جنگل کو دیکھتے ہیں جو کی بہت ہی شاندار ہے پھر ہم سنڈرہ کو دیکھتے ہیں جو کی سب دیکھ کر بہت ہی خوش ہو جاتا ہے پھر ہم ہزیو تمہیں یعنی سنڈرہ کو اپنے لوکیشن دیکھتا ہے اور ہر نئے پلیئر کو پہلے ٹریننگ ایریا میں جانا پڑتا ہے تو وہ اس طرف جانے لگتا ہے اور اپنے ہیلتھ اور خوبیاں کو دیکھنے لگتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک گوبلن اس پر حملہ کر دیتا ہے تو سنڈرہ کو بولتا ہے کہ شروعات میں ہی ایکشن تو چلو اس گیم کا آزمانے کا وقت آ گیا ہے تو جیسے ہی اس گوبلن اس پر حملہ کرتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے پھر وہ اپنے تلوار سے اسے چھیر دیتا ہے جسے وہ ایک ہی مار میں مر جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں سنڈرہ کو ایک لیول بڑھنے لگتا ہے پھر وہ اس گوبلن کا ہتھیار بھی اٹھا لیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ایک ڈیمن خرگوش اس پر اٹاک کرنے لگتا ہے جو کہ بہت طاقتور ہے اور اس خرگوش اپنی کمال کی تیزی سے اٹاک کرنے لگتا ہے لیکن دوستوں ہمارا سنڈرہ کو گیم کا بازیگر ہے تو اسے کچھ ہی سیکنڈز میں مار دیتا ہے جسا اس کا لیول اور بھی بڑھنے لگتا ہے پھر اسے ایک میسیج آتا ہے کہ ہر بار جتنے طاقتور مانسرز کو مارے گا اس کے حساب سے لیول اپ ہوگا اور نئے سکلز بھی انلانکس ہوں گے تو سنڈرہ کو بلتا ہے کہ ارے ہاں میں کوئی سکل نہیں سیکھا تھا اور ایک گیم بہت اچھے سے ڈیزن کیا ہے اور ہر لڑائی میں کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے جس میں تگڑے دشمنوں کو بھی مہرا سکتا ہوں اور میرا مند کرتا ہے کہ الگ الگ فائٹنگ سٹیل سے استعمال کر کے دیکھوں پھر وہ کہتا ہے کہ ارے ہاں میں اتنی دیر سے گیم کھیل رہا ہوں لیکن مجھے کوئی بک نہیں دیکھ رہا ہے تو سنڈرہ کو بہت خوش ہو کر کہتا ہے لا جواب اس سے کہتے ہیں پرفیکٹ لیول گیم پھر وہ اس خرگوش کا ہتھیار دوننے جاتا ہے تو راستے میں اسے پھر سے ایک بڑا سو گوبلین دیکھتا ہے تو اسے لڑ کے جی جاتا ہے تو اس کا لیول بڑھنے لگتا ہے اور وہ اپنے کیرٹر کو اجزت کرنے لگتا ہے اور اپنے کچھ نئے سکلز بھی سیکھ لیا تھا پھر وہ اپنے میپ اوپن کر کے دیکھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں وہ ٹریننگ ایریا سے کئی دور آگے چلا گیا تھا تو اس کے خرید دوسرے شہر سیکینڈ ریل آتا ہے تو وہاں جانے لگتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں راستے میں ایک بڑا سا سامپ رہتا ہے تو سنڈرکو بولتا ہے کہ اب مجھے سمجھ میں آ گیا مجھے اس شہر میں جانے کے لیے تمہیں مارنا ہوگا لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ سامپ کافی ہوشیار اور طاقتور ہے تو سنڈرکو اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور چلا کر کہتا ہے کہ دم ہے تم جو رک کے دکھاؤ اور اس کے ساتھ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتی ہے اپیسوڈ 2 کے شروعات میں ہم سائگر زیرو یا آٹیک مانسر جو بھی کہہ سکتے ہو خیر وہ ٹریننگ مشن کے ویلیچ میں سنڈرکو کو دھوننے لگتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ نہیں ملتا اور ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی کوئی اور نہیں رئی تھی اور اسے گیم میں سائگر زیرو یا آٹیک مانسر سے بلاتے ہیں خیر رئی بولتی کہ یہ مجھے لگتا ہے وہ کسی دوسرے شہر میں چھلا گیا ہوگا پھر ہم سنڈرکو کو دیکھتے ہیں جو کی اپنی کمال کی سکل سے لڑنے لگتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کی تلوار ہی ٹوٹ جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے تو اس خرگوش کا تلوار استعمال کرنے لگتا ہے لیکن وہ سامپ کو ترندی نہیں مار پایا اور اس سامپ اپنے زہر سے سنڈرکو کے پر اٹیک کر دیتا ہے جسے اس کا ہیچ پی کم ہوتی آ رہی تھی تو ہم دیکھتے ہیں سنڈرکو پاگل ہو جاتا ہے اور وہ بنا رکے اس پر وار کرنے لگتا ہے تو اس سامپ بھی مر جاتا ہے اور اسی کے ساتھ لیول بھی بڑھنے لگتا ہے تو بہت ہی خوش ہو جاتا ہے اور اسے کئی سار چیزیں بھی ملتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے ہیچ پی کم ہوتی ہی آ رہی تھی جسے دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے تو ایک دم تیزی سے سیکنڈل شہر کی طرف جانے لگتا ہے پھر ہم اس شہر کے باہر دو پلیئرز کو دیکھتے ہیں تو اس لڑکی کا نام ہے میاں اور اس لڑکے کا نام ہے یماماتو خیر یماماتو مند کے اندر سوچنے لگتا ہے کہ آخر مند تین مہینے خوشش کرنے کے بعد جو لڑکی مجھے پسند ہے اسے ایس ایل ایف کی گیم کھلنے کے لئے منع کر لیا اب بس مجھے اس موقع کا چوکہ مننا ہوگا تو میاں پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا یماماتو تو وہ بولتا ہے کہ کچھ نہیں اور ہاں میاں رولز کے مطابق ہم ہمارے اصلی نام نہیں کہہ سکتے بجائے ہم کیرٹر کے نام سے بلائیں گے تو وہ مان جاتی ہے جسے سوچ کر یماماتو بہت خوش ہو جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں سندرہ کو ایک دم تیزی سے با کر آ رہا تھا تو میاں اسے ایک منصر سمجھ لیتی ہے اور اپنے تیر سے اس پر نشانہ لگاتی ہے تو یماماتو اسے روکنے کے لئے کہتا ہے اور میاں کو بتاتا ہے کہ وہ کوئی منصر نہیں بلکہ انہی کی طرح ایک پلیئر ہے تو میاں پوچھتے کہ کیا میں انہیں نہیں ماروں تو یماماتو بلتا ہے کہ اگر کوئی پلیئر دوسرے پلیئر کو مار دے تو ان پر ایک بلیک مارک نشانہ پڑ جائے گا تو میاں چھوپ رہ جاتی ہے اور وہیں یماماتو پیچھان لیتا ہے کہ وہ اپنے زیر کا علاج کروانے بھاگ رہا ہے تو سنڈرہ کو ایک ہوتل کے راستے بتانے لگتا ہے تو سنڈرہ کو اسے تھینکی کے کر زور سے بھاگنے لگتا ہے پھر ہم اس ہوتل کے سٹاف کو دیکھتے ہیں جو کہ سنڈرہ کو اسے بکواس کر رہی تھی اور وہیں سنڈرہ کو پاگل ہو جاتا ہے تو اس عورت سے کسی روم دینے کے لئے کہتا ہے تو وہ اسے ایک روم نمبر بتاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں سنڈرہ کو اس روم میں چھلان مر کر لیٹ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں سنڈرہ کو اپنے گیم کو سیف کر کے گیم سے باہر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تو بار بار بچا ورنہ گیم کو پھر سے شروعات سے کھیلنا پڑتا اور وہ مجھے اس گیم کھیل کر بہت ہی مزہ آیا پھر تھوڑی دیر بعد سنڈرہ کو گیم کے اندر آ جاتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ مجھے ایک میپ چھائیے اور اسی کے ساتھ کچھ ایکیوپمنٹس بھی اور میرا تلوار بھی ٹوٹ چکا ہے تو مجھے نئے تلوار لینا ہوگا پھر میں پوری جوش میں کھیلوں گا اور میں جلد ہی ٹاپ لیول پلیئر بن جاؤں گا کہہ کر چلانے لگتا ہے جسے سارے لوگ اسے عجیب سے دیکھ رہے تھے تو وہ ایک شاپ میں کپڑے خرید کر پین لیتا ہے پھر وہ ہتھیار بنانے والے کے پاس جا کر ہتھیار دینے کے لئے کہتا ہے تو آدمی اس کے پاس جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ سب دکھاتا ہے لیکن سنڈرہ کو کوئی بھی ہتھیار پسند نہیں آتا تو آدمی کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس سے بھی بہتر ہتھیار چاہیے تو مجھے کچھ سامان ضرورت بڑھتی ہے تو سب لا کر دو تو سنڈرہ کو مان جاتا ہے اور میٹل اٹھانے کے لئے تھاڑ ریمے کے بیچ راستے میں ہوئے جنگل کو جاتا ہے تو سنڈرہ کو وہاں کدائے کر کے میٹلز اٹھا لیتا ہے تو آدمی یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے پھر سنڈرہ کو اپنے ہتھیار کو چھنتا ہے اور وہ اسے بنانے کے لئے کہتا ہے تو آدمی کام میں لگ جاتا ہے اور وہیں سنڈرہ کو کئی سارے شاپس میں جا کر کچھ چیزیں خریدنے لگتا ہے پھر وہ آدمی ہتھیار بنا کر سنڈرہ کو دے دیتا ہے جسے دیکھ کر سنڈرہ کو بہتی خوش ہو جاتا ہے پھر وہ آدمی بولتا ہے کہ سنو اب اندھیرہ ہونے والی ہے تو اسی لئے رات میں گمنا مت کیونکہ رات کے راکشیس بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں تو سنڈرہ کو بولتا ہے کہ اوہ اچھا اس گیم ایسا ہی بھی ہوتا ہے خیر کوئی بات نہیں میں سمال لوں گا کہہ کر وہاں سے نکلتا ہے اور وہیں ہم سیکنڈل کے ایکزیٹ میں سائگر زیرو کو دیکھتے ہیں یعنی رے کو اور وہ کہتی کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے میں سنڈرہ کو فرس ٹریننگ ایریا میں سارا جگہ دونڈا تھا لیکن مجھے وہ نہیں ملا تو وہ بڑے غصے میں اپنے تلوار سے اس سامپو کے کیم مار سے اس کا سر کار دیتی ہے پھر وہ سیکنڈل کی طرف آگے بڑھنے لگتی ہے پھر ہم سنڈرہ کو یعنی ہیزو تمہ کو دیکھتے ہیں جو کی چاندینی رات میں گوبلن سے لڑنے لگتا ہے پہلے کے گوبلن سے رات میں گومنے والے گوبلن بہت ہی تاختور ہوتے ہیں تو سنڈرہ کو یہ سامجھ لیتا ہے اور اس گوبلن کو ماننے کے لئے خوشش کرتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ گوبلن اپنی کمیونکیشن سے اپنے فوج کو ہی بلا لیتا ہے جسے دیکھ کر سنڈرہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ سوچنے لگتے ہیں کیا میں بھاگ جاؤں یا ماروں پھر وہ کہتا ہے کہ بھاگنا نہیں ان کا مزاق چکانا ہے تو سارے گوبلن سے لڑنے لگتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ گوبلن کے فوج ایک دم سے مٹ جاتا ہے تو تب ہم دیکھتے ہیں سنڈرہ کو کا مقابلہ بہت ہی انوکھا مانسٹر رات کا راکشیس لکو گون سے پانگا ہو جاتا ہے اور یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ شنگریلا فرنٹائر انہیم آپ کو کیسا لگا اگر میں اپنی پرسنل اپنین کہوں یہ کافی لات جواب اور وہ ایک دم مست ہے اور میں اسی طرح اگلے اپیسوڈ کو بھی ہی دالوں گا تو آنے والے اپیسوڈ کو مس نہ کرنے کے لئے ہمارے چننل انہیم بزار کو سبسکرائب کر کے ساتھی بیل اگر مزور سے آن کر دیجئے تاکہ آپ سمرک کوئی بھی وڈیو مس نہ ہو ملتا ہوں اگلے اپیسوڈ میں جلد شکریہ